عمر جتنی بھی ہو زندگی بڑی ہونی چاہیے ہمت نہیں ہارنے کیونکہ جسیں تم ہمت ہار گئے نا جب تک تمہارا سانس ہے تب تک چانس ہے یار اس کے بعد نہیں ہیں جب تک سانس ہے تو ہی چانس ہے شکر ادا کرو اچھی زندگی گزارو اور پیار بانٹے رو خوشیاں بانٹے رو یہ ہی زندگی کا حسن ہے جو افسردہ آتا ہے نا کمرے میں کہ یار اس شدید حالت میں ہیں اس طرح ہیں میں اس کے چہرے پر ہوں نا مسکرہت چھوڑ کے جاتا ہوں اوہ ہسی خوشی جاتا ہے یار اوہ کیوں؟ لیکن یار خوشیاں بانٹنا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے آپ کا that is one of your primary goals اور وہ آپ جب بانٹے ہو نا آپ کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں تو یہ چیز اپنے زندگی میں شامل کر لیں کبھی ایسی جا رہے ہو نا کسی اشارے پر کھڑے ہیں یار تو اگلا بندہ وہ گروی میں ہیں اس کی طرف آپ نے ہفافہ دیکھا ہے وہ ہفافہ دیکھ رہا ہے تو آپ سمائل کر دو وہ بھی سمائل کر دے گا this is this power of human smile یہ چیزیں زندگی میں ایٹ کر لینا زندگی کا آپ کو موزانہ شروع ہو جائے آپ نا اپنے جتنے بھی زندگی کے plans نا وہ پہلے سے رکھیں ایسے زندگی آپ کو نا برنا گھوماتی رہے گی آپ خود بھی گھومتے رہیں گے زندگی بھی گھوماتی رہے گی تو آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں نا proactive approach رکھنی ہے کوشش کرنی ہے تاکہ کوئی بھی چیز اگر آپ کے پتہ ہے کہ ہو سکتی ہے یا آپ کو precaution مل گئی ہے تو احتیاط کر لیں ہمیشہ کوشش کریں آپ کے زندگی میں اپنے ظرف کے مطابق نہ آپ نے کرنا ہے دوسرے کا ظرف آپ نے نہیں دیکھنا اور جتنی ہماری youth ہے اس کو میں یہ کہوں گا کہ آپ جتنے بھی کام کر رہے ہیں اس میں نا وقت کو اپنے قیمتی بنا لیں اپنے mind body and soul پہ کام کریں کیوں کیونکہ یہ ہی تین چیزیں ہیں صرف جس نے یہ کر لیا وہ مطلب وہ کہتے ہیں نا حضرت علی کا کول ہے کہ اگر آپ کا پچھلا دن اگلا دن گزرا ہوا دن آنے والے دن سے بہتر نہیں ہے تو وہ شخص الات ہے تو اس چیز کو آپ اپنا لیں اپنے زندگی میں کہ کچھ نہ کچھ آپ نے زندگی میں روزانہ ایڈ اپ کرنا ہے اور کبھی بھی ایک جیسے ایک طرح کے دوستوں میں نہ بیٹھیں کیوں کیونکہ آپ کا پھر mindset اسی طرح کا بن جاتا ہے یہ کچھ میری advices ہیں باقی آپ اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں حاضر ہوں جب آپ مجھ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جواب دور ملے گا جب تک ہے جان بزاکر